ہیلو دوستو اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اے آر ڈیڈیٹل دوستو سٹنگ انرجی ڈرنک نے کچھ ہی عرصے میں ہمارے ملک میں ایک بڑی مارکٹ بنا لی ہے اس ویڈیو میں آپ کو نہ صرف یہ بتاؤں گا کہ سٹنگ فیکٹری میں کیسے بنتی ہے بلکہ میں آپ کو کوکا کولا کی فیکٹری بھی لے کر چلوں گا دوستو سٹنگ دراصل پیپسی کی ہی ایک پروڈکٹ ہے پیپسی نے اس کو پہلے دو ہزار دو میں ویٹ نام میں لانچ کیا تھا اس کے بعد یہ سٹنگ پاکستان اور انڈیا میں نہیں لانچ ہوئی پاکستان میں سٹنگ دو ہزار دس میں آئی تھی دوستو سٹنگ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو فیکٹری میں کاربونیٹڈ وارٹر تیار ہوتا ہے جس کے لیے پانی کی کوالٹی کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے کہ پانی میں کچھ بیکٹیریا مجود نہ ہو اور پانی کو اچھی طرح سے فلٹر کر کے اس میں کاربون ڈائی ایکسائٹ گیت شامل کی جاتی ہے تاکہ کاربونیٹڈ وارٹر تیار ہو جائے دوستو سٹنگ میں شامل انگیرینٹس کی بات کریں تو یہ بہت سارے انگیرینٹس ہیں جیسا کہ شوگر، سٹری کے سڑ، آرٹیفیشن فلیورز، سوڈیم سٹیٹ، فوڈ سٹارٹ اور اس جیسے کئی دوسرے انگیرینٹس سٹنگ میں ڈلتے ہیں کیفن کی بھی مقدار اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس لیے اسے انرجی ڈرنک کہا جاتا ہے کیفن سے انسان کے دماغ کی ایکٹیویٹیز تو بڑھ جاتی ہے لیکن بہت زیادہ کیفن خطرنات بھی ثابت ہو سکتی ہے خاص طور پر اگر آپ ہائی بلڈ پریشر اور پینک اٹیکس کے پیشنڈ ہیں اس لیے کسی بھی انرجی ڈرنک کو ایک ساتھ بہت زیادہ نہیں پینا چاہیے برحال ان سارے انگیرینٹس کو ملا کر فیکٹری میں اس سے ایک سیرپ بنا لیا جاتا ہے اور دوستو اس کو کاربونیٹڈ وارٹر میں مکس کرنے کی باری آتی ہے مشینز کے ذریعے اس سیرپ کو کاربونیٹڈ وارٹر کے ساتھ مکس کر لیا جاتا ہے فیکٹری میں ہی سٹنگ کی کوالیٹی کی چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے دوستو اب باری آتی ہے سٹنگ کو بوٹل میں فل کرنے کی باری باری مشینز کے ذریعے بوٹل میں سٹنگ کو برات جاتا ہے اس کے بعد سٹنگ سے بھری ہوئی بوٹلز ایک کنویئر بیلٹ پر جا رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک مشین سٹنگ پر لگے لیبل تیار کرتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اس کے بعد سٹنگ کی بوٹل پر یہ لیبل لگا دیے جاتے ہیں اور ایسے ہی یہ سٹنگ تیار ہو جاتی ہے اور اس وقت پاکستان میں سٹنگ کی بوٹل کے دو فلیور ہیں ایک تو بیری بلاس اور دوسرا گولڈن رش اب چلتے ہیں کوکا کولا کی فیکٹری کی طرف دوستو کوکا کولا دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی سوفٹ ڈرنک ہے اور یہ کوکا کولا دوستوں سے زائد کنٹریز میں اویل لیبل ہیں ہر دن دنیا میں دو ارب کوکا کولا کی بوٹلز بک رہی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوکا کولا کیسے بنتی ہے فیکٹری میں لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات اس کی ہسٹی کے بارے میں بھی کی جائے کہ لوگ اسے پہلے دوائی کے طور پر کیوں استعمال کرتے تھے دوستو ایٹین ایٹی میں امریکہ میں لوگ ڈاکٹرز کے پاس جانے کی بجائے اپنے گھروں میں ہی خود کا علاج کر رہے تھے اسی دور میں کئی کیمس اس چیز کا فائدہ اٹھا کر اپنی اپنی دوائیاں بنا کر لوگوں کو بیچ رہے تھے کوکا کولا بھی انہی میں سے ایک تھی کوکا کولا کو ایٹین ایٹی سکس میں ایک آدمی جون پرمنٹر نے بنایا تھا یہ بھی ایک کیمس تھا اس کی ایک کمپنی تھی جس کا نام پرمنٹر کیمیکل کمپنی تھا جون پرمنٹر کا دعوی تھا کہ کوکا کولا سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے جیسا کہ سردرد یا پھر پیٹ کا درد اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوکا کولا مشہور ہوتی گئی ایٹین نائنٹی ون میں ایزا کینڈلر نے کوکا کولا کو خرید لیا تھا آج یہی کوکا کولا دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی سافٹ ڈرنک میں سے ایک ہے اور دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کوکا کولا فیکٹی میں تیار کیسے کی جاتی ہے دوستو کوکا کولا کو بنانے کے لیے ایک خاص قسم کا بیبرش کونسلٹریٹ تیار کیا جاتا ہے لیکن اسے بنانے کا فارمولا ایک سیکرٹ ہے یہاں تک کہ کوکا کولا کو فیکٹی میں تیار کرنے والے لوگ بھی اس سیکرٹ کے بارے میں نہیں جانتے یہ بیبرش کونسلٹریٹ کہاں تیار ہوتا ہے یہ بھی کوکا کولا نے دنیا کو نہیں بتایا ہوا کوک کی بوتل پر اس کو نیچرل فلیورز لکھ دیا جاتا ہے کوکا کولا کا کہنا ہے کہ یہ فارمولا مختلف پلانٹس اور سبجیوں سے بنایا جاتا ہے لیکن اس میں اصل میں کیا ڈلتا ہے یہ صرف کچھ خاص لوگ ہی جانتے ہیں یہ کونسلٹریشن دنیا بھر میں کوک کی ایک ہزار سے زائد فیکٹریز میں بیج دیا جاتا ہے دوستو اس کوک میں 90 فیصد پانی ہوتا ہے اور یہی پانی کوک کو بنانے کے لیے بہت اہم بھی ہے یہ پانی ہر فیکٹری میں الگ الگ جگہ سے آتا ہے اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ کوک کی ہر فیکٹری میں اس پانی کی کوالٹی کو ایک فلٹریشن سے گزارا جائے تاکہ کوک کی ہر فیکٹری میں پانی ایک جیسا ہی ہو اور دوستو اس کے بعد کوک کی فیکٹری میں ایک مشین کو ڈینڈر کیا جاتا ہے اور پانی اس مشین کے لگے بلیک ٹینک میں گرنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد کوک کے تیسرے اہم انگیرین سویٹنر پانی اور اس سیکرٹ کونسلٹریشن کو ملانے کی باری آتی ہے دوستو دنیا کے کئی ملکوں میں کوک سویٹنر کے طور پر چینی کا استعمال کرتا ہے لیکن کچھ ملکوں میں جیسا کہ امریکہ میں چینی کی بجائے ہائی فروکٹونز کون سیرپ کو استعمال کرتا ہے کیونکہ یہ امریکہ میں آسانی سے مل جاتا ہے اور ان کو سستا بھی پڑتا ہے کوک کی فیکٹری میں ہزاروں لیٹرز کے بڑے بڑے ٹینک موجود ہوتے ہیں جن میں پانی سویٹنر اور کوک کے اسی سیکرٹ کونسلٹرینٹ کو ملالیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے سی او ٹو گیس کو پمپ ان کر لیا جاتا ہے اور اب کوکا کولا تیار ہو جاتی ہے اور دوستو اس کے بعد پیسٹنگ کی باری آتی ہے کوکا کولا کی کچھ بوٹلز اور کوالٹیز کو چیک کیا جاتا ہے اب ایک مشین میں کوک کی خالی بوٹلز کچھ یوں ٹریول کر رہی ہوتی ہیں جس سے ان کو بڑا جا رہا ہوتا ہے اور پھر ان بوٹلز پر کیپ لگا دی جاتی ہیں اس کے بعد ان بوٹلز پر لیبل لگانے کی باری آتی ہے یہ بوٹلز ایک کنویر بیل سے گزر رہی ہوتی ہیں اور مشین باری باری بوٹلز پر لیبل لگاتی رہتی ہے دوستو یہاں سے بوٹلز ایک مشین سے گزر رہی ہوتی ہے جسے وارمرز کہتے ہیں کوک کی بوٹلز کو یہاں روم کمپریچر میں کنویرٹ کیا جاتا ہے اور دوستو یوں اس سارے پروسس کے بعد بوٹلز مکمل طور پر تیار ہو جاتی ہیں دوستو کہا یہ جاتا ہے کہ کوکا کولا کا سیکرٹ فارمولا صرف کمپنی کے دو ملازموں کو ہی پتا ہے اور ان دونوں کو ایک ساتھ ٹریول کرنے کی بھی اجازت نہیں لیکن یہ بات ٹھیک نہیں لگتی کیونکہ دن بہ دن کوکا کولا اتنی زیادہ تیار ہو رہی ہیں اور اس کے حساب سے یہ بات ایمپوسیبل ہی نہیں لگتی کہ کمپنی کے صرف دو لوگ ہی اس فارمولاز کو جان سکتے ہوں برحال کوکا کولا کا سیکرٹ فارمولا امریکہ کے شہر اٹلانٹا میں ایک وال کی اندر بہت ہی افاظت سے رکھا گیا ہے اس جگہ کو لوگ وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی تو پلیس ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ پلیس اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی ایک ویڈیو میں اللہ حافظ